ہلو ایوریوان آج آپ میری ویڈیو میں دیکھیں کہ مشروم کو کیسے ساف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مشروم کے پیکٹ لیا ہے جو کہ مجھے 120 روپے میں پڑھا آپ کی ہاں کتنی روپے میں پڑھتا ہے تو آپ پلیز مجھے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیکٹ کے اندر کچھ چھوٹے مشرومز ہیں کچھ بڑے مشرومز ہیں اور کچھ اس طریقے کے مشروم جو دیکھ رہے ہیں میں اسے پیکٹ کو کھول کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جو مشروم ہے نا یہ تھوڑے سے گندے ہیں یہ خراب نہیں ہیں بس تھوڑے سے گندے ہیں مطلب جہاں مشروم کا یہ جو کھیتی ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ کمپورٹ میں یعنی جس کو کھا دھم لوگ بولتے ہیں اس میں اسے اگایا جاتا ہے تو بس یہ کمپورٹ لگا ہے اسے ہی ہمیں کلین کرنا ہوتا ہے اگر اسے بینا کلین کے ہم نے اسے کھایا تو یہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے ہمارے ہی صحت کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کلین کرنے کے لئے میں ایک بول میں یہ سارے مشروم نکال دے رہی ہوں اور یہ جو گندگی لگی ہے نا اسے صاف کرنے کا ایک دم بیسک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں یہ کٹوری میں جو ہے نا مطلب میں نے دو بڑے چمچ میں نے کون فلور لیا ہے دو بڑے چمچ میں نے آٹا لیا ہے آپ چاہے تو میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نہ تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں تو کون فلور یا تو آٹا مطلب کچھ بھی لیجئے لیکن دو بڑے چمچ لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے موسٹ انگریڈنٹس ہیں نمک نمک جو ہوتا ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے مطلب کوئی بھی چیز میں اگر آپ نمک ڈال کر کے صاف کرو گے نا تو بہت ہی اچھے سے صاف کرے گا جو بھی اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے نا وہ نکال دے گا تو یہاں پہ نمک بھی ہم ملا دے رہے ہیں اور ان سب ہی کو اچھے سے ملا کر کے نا ہم کیا کریں گے مشروع کے اوپر رب کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے رب کرنا شروع کر رہے ہوں اور ابھی پہلے ہاتھوں سے میں رب کروں گی اور اس کے بعد نا یہاں پہ میں نے ٹیشو پیپر لیا ہے تو یہ جو ٹیشو پیپر ہے نا اس سے ہم رب کریں گے آپ چاہیں تو ٹیشو پیپر نہیں کوئی بھی صاف کپڑا ہونا اس سے بھی اس کو اچھے سے رگڑ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو رگڑ رہی ہوں لگا لگا کر کے اس طریقے سے اس کی سکین پیل آف ہو رہی ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں چاکو سے پیل آف کر دیا تو اس طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ نمک نہیں ڈالو گے تب تک اس کے اندر کا بیکٹیریا جو بھی یہ کرواہٹ نہیں نکلے گا چاکو سے نکال دیا تو وہ اس کی سکین نکال دی مگر اصلی صاف کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکین نکل رہے اور اگر تھوڑا سے بھی دکت ہے تو اس میں ہم ہلکہ ہلکہ ٹریم کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے بڑیاں سے یہ کلین ہو چکا ہے کہیں سے بھی اس میں سپورٹس نہیں بچے ہیں تو یہ جو نیچے کا حصہ ہے نا اس کے سٹیمز ہم تھوڑے سی کچھ اس طریقے سے کٹ لگا دیں گے مطلب اسے الگ کر دیں گے وہ اچھا نہیں ہوتا تو جو خراب ہے اسے نکال دیں گے اور چاکو سے تھوڑی تھوڑی ریموف کر دیں گے جہاں جہاں ہلکہ سا لگی گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سارے مشروعوں کو میں نے کلین کر لیا ہے پہلے والے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں مشروعوں کتنے گندے تھے اور ابھی جو میں نے مشروعوں کلین کیا وہ دیکھیں کتنے بڑیاں سے ساف ہو چکے ہیں مطلب جو کون فلور اور آٹے نمک سے ہم نے ساف کی کتنے وائٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسے واش کریں گے واش کرنے کے لئے میں نے لیوک فارم یعنی ہلکہ گنگنا پانی لیا ہے اور اس میں کچھ اس طریقے سے ڈال کر کے ہلکے سے نکالیں گے جو بھی ہمارا میدہ آٹا جو بھی ہمارا لگا ہوا ہے اسے اس طریقے سے کلین کر کے نکال دیں گے ایک ٹیشو پیپر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا ٹیشو پیپر ہے اس پہ ہم نے نکال دیا ہے اور ابھی بھی اس میں سے پانی مطلب نکال رہا ہے یعنی کی مطلب یہ ایک دم سوک کر لیا ہے جو ہمارا مشروب ہوتا نا یہ بیسکلی ایک سپانج ہوتا ہے تو اس کو نہ ہمیں ڈرائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں ڈرائی ہوا نا مطلب پوری پانی اچھے سے نہیں نکلی تو ایک دم جلدی سے کالا پڑ جائے گا اور بہت ہی گندہ لگے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی اچھے سے اس کو نکال لیا ٹیشو پیپر پہ بعد میں جو مویسٹر تھا اسے بھی میں نے پوچھ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مشروب کتنے زیادہ وائٹ وائٹ ہیں تو اسی طریقے سے آپ مشروب کو واش کریں بہت ہی اچھے سے اس کا جو بھی بیکٹیریا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے کڑواپ بن ہوتا ہے وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے مشروب سے ایک دم وائٹ وائٹ ہیں جو خراب حصہ تھا وہ میں نے کٹ کے اسے چاکو سے نکال دیا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے کٹ کر کے میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جب اسے میں کٹ کر رہی ہوں تو اندر سے بھی ٹھیک ہے مطلب کہیں سے بھی خراب نہیں ہے ہوتا ہے کہ مشروب کو ہم نے پانی میں دھویا تو اسے کٹا تو اندر سے بھی تھوڑے سے سپورٹس رہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اسی طریقے سے مشروب کو بنائیں اور میں اسے کچھ ایسے بڑے پیسز شورٹ پیسز کریں آپ جیسے بھی پیسز میں کٹ کے بنانا چاہیں سبزیاں آپ بنا سکتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگیے پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو بہت اچھی لگی نا تو دوستو اور پریوار میں ضرور شیئر کریں انہیں بھی بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ میرے چینل سے جھڑنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی انویٹیو ویڈیوز اور ریسیپی آپ کبھی مس نہ کر پائیں تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ تو ابھی کے لئے بائی بائی